جی اسلام علیکم آج کا بیسیکلی جو پریکٹیکل ہے وہ بیس کر رہا ہے مائکرسوف ورڈ یہ پریکٹیکل دو ہزارت تئیس میں لہور بورڈ میں آیا ہے اب سٹوڈنٹ نے کہہ کرنا ہے کہ یہی جو پریکٹیکل ہے اسے فرس ٹونٹی منٹ میں آنسر شیٹ میں اس کا پرسیجر لکھنا ہوگا جس کے پانچ مارکس ہیں اور اس کے بعد یہی پریکٹیکل سیم ایز اپنے کمپیٹر پہ بھی پرفارمنٹ کرنا ہے جس کے پانچ نمبر ہے آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یہ پریکٹیکل جو دیون ہے اس کو ہم مائکرسوف ورڈ میں کس طرح ڈرو کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا جو بھی آپ کو کوئیسٹن آیا ہے آپ نے اس کو سیم ایز مائکرسوف ورڈ میں ڈیزائن کرنا ہے نہ پلس نہ مائنس ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو جو گیون پریکٹیکل ہے وہ بیسکلی بیس کر رہا ہے ٹیبل پہ اور جب بات کرتے ہیں ٹیبل کی تو ٹیبل کیا ہے کمبینیشن آف روز اینڈ کالر اس کے بعد جب دیکھا جائے تو ٹیبل میں بیسکلی دیکھا جائے تو آپ کو جو اپشن زیادہ تر اپلائی نظر آ رہی ہے وہ ہے گیون جو سیلز ہیں ان کو کمبائن کر کے ایک سیل بنایا گیا ہے وہ کیسے کریں گے آئے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہمنا ٹیبل ڈراؤ کرنا ہے انزرٹ میں جائیں گے انزرٹ میں ٹیبل اور ٹیبل میں انزرٹ ٹیبل کی اپشن کو کلک کریں گے تو ایک ڈائیلوگ باکس اپیر ہو جائے گے جہاں پہ وہ ریکوائیڈ کر رہا ہے کہ کتنے نمبر آف کولنس ریکوائیڈ ہیں سیکس اور روز کتنی ہے ایٹ آپ کریں گے کہ مجھے کیسے آئیڈیا ہوا بسیلی میں نے کیا کیا جو گیون روز اور جو کولنس ہیں انہیں کونٹ کی ہے اور اس کے بعد جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کا ٹیبل آپ کے ریکوائیڈ لوکیشن پہ انزرٹ ہو گیا لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس کا جو ڈیزائن ہے گیون پیپر سے میکش نہیں کرتا بسیلی یہی پریکٹس ہے کہ ہم نے اس کو کنورڈ کرنا ہے سیم اسی فارمیٹ پر اگر دیکھا جو فرس رو نظراری ہے اس میں کوئی کولم نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ پوری جو فرس رو ہے اس کو سیلیک کر لیں اور سیلیک کرنے کے بعد رائٹ کلک اور رائٹ کلک کے بعد ایک آپشن ظراری مرز ہے وہ کیا کرے گا جتنے بھی سیلز ہیں ان تمام کو کمبائن کر کے ایک رو کے لیے دیکھتے ہیں اسی جو سیکنڈ ہے اس میں آپ کا ڈیٹا انپورٹ ہے اس کو ہم لیٹر آن دیکھتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ کولم سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے یہ جو تھری روز ہیں ان کو کمبائن کریں گے تو ہی یہ پرٹیکلو شیپ ہماری کریٹ ہوگی سیم وہاں ہی رائٹ کلک کریں گے مرز سیل کریں گے تو دیکھیں گے آپ کو وہی سیم لی آؤٹ کریٹ ہو گیا سیکنڈ میں تھری روز ہیں اس میں ہم نے کوئی چینجن نہیں کرنی نیکسٹ کولم میں آجیں وہاں بھی ہم نے ریکوائیڈ نمبر آف روز کو سیلیک کر کے رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو سیم آپشن ظراری مرز سیل کی اسی طرح اور ریسی پرکل جتنے بھی سیلس ہیں ان کے اوپر سیم افیکٹ ہم اپلائی کرتے چلے گے جو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو لی آؤٹ ہے وہ اس فارمیٹ میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس میں مشکل ہوگی یعنی جتنی بھی اس پریکٹیکل میں پریکٹس ہے وہ مرز سیلس سے ریلیمنٹ ٹھیک ہوگے اب اسی طرح اس پرٹیکلو رو کو بھی اس فارمیٹ میں کنورٹ کر بھی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ رو کا سائز کم ہے جبکہ پیپر میں زیادہ یار رکھئے گا بائی ڈیفولٹ جب بھی آپ ٹیبل کریں گے تو وہاں پہ سنگل ٹیکسٹ یا سنگل لائن کی سپیس ہوتی ہے آپ اس لائن کی سپیس ہوں انکریز کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو ٹھیک ہے پہلے ہم سکیچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیٹا انپوٹ کرتے جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو لی آؤٹ ہے وہ سیم اس ٹھیک ہوں گے اسی طرح مرز کر لیا اگر دیکھیں یہاں پہ ہمارا نائنٹی پرسنٹ جو لی آؤٹ ہے وہ سیم ٹیبل کا کریئٹ ہو گیا لیکن یہ جو لاس پورشن ہے وہاں پہ یہ ڈاؤٹڈ شو کر رہا ہے یا رکھیے گا جہاں پہ بسیکلی وہاں پچر انزرٹ کرنی ہے تو وہاں پہ وہ کیا چیز ریکوائیڈ کر رہا ہے ایک ٹیکس باکس ڈراؤ کر لیں ٹھیک ہے کیسے کریں گے وہ دیکھتے ہیں آپ نے کہاں کرنا ہے انزرٹ میں چلے جائیں انزرٹ میں آپ کے پاس شیپ کی آکشن نظر آ رہی ہے شیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے ریکٹینگل باکس کو سلیکٹ کر لیں اس کو آپ ڈراؤ کر لیں ٹھیک ہے لیکن ڈراؤ کیا تو اس کا کلر بیو ہے جبکہ وہاں پہ ریکوائرمنٹ وائٹ ہے ہم نے بالکل کوئی چینج نہیں کرنی میں نے کلر چینج کر لیں ٹھیک ہے اسی طرح شیپ افیکٹس نظر آ رہا ہے تو اسی بھی ایک ڈراؤڈاؤن منیو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر فیچرز اپلائی کرنی ہے تو آپ اس آپشن کو سلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جیسی اس آپشن کو کلک کیا تو رائٹ پہ ایک پینل اپن ہوں گے گریڈینٹ لائن کی آپشن کو سلیکٹ کیا آپ سکرول کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ڈیش ٹائپ نظر آ دیں گے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی مناسبت سے آپ اس آپشن کو سلیکٹ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو ان کی جو ویٹھ ہے اس کو بھی پرمنٹ کرنے کی لیے پلس مائنس کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کو آپ اپنے ٹوائر لوکیشن میں لے جائیں اور اس کے بعد کونر ایس کی مدد سے اس کو سیٹ کر دے ایکول ٹو سلسائی اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس میں پیچر انزرڈ کرنی ہے ٹیکس لکھنے ہو وہ کیسے لکھیں گے رائٹ کلک کریں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ایڈ ٹیکس لکھنے کو کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ شیب میں کرسل بلنک نہیں کر رہا لیکن جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر ایڈ ٹیکس لکھنے کو کلک کیا تو آٹومیٹکلی کرسل اس پرٹیکلو لوکیشن پہ انزرڈ ہوگی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیبل کا جو سکیچ ہے وہ سیم ایز ڈرو ہو چکا ہے جو کہ آپ کے کوئیشن پیپر میں ریپورٹ کیا گیا اب صرف اور صرف آپ نے اس میں ڈیٹا کمپوز کرنے تو آٹومیٹکلی آپ اپنا سیم ایز پیکٹیکلو پرفون کریں اب میرے خان میں کمپوزنگ کرنا کوئی ایس ایشو نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی سرامنی لائن یا رو کا سائز کنکریز کر سکتے ہیں اور ڈکریز کریں گے تو بیک سپیس کی مدد سے یار رکھئے گا جس سیل کی مدد سے آپ نے سائز انٹریز کی ہے اسی کی مدد سے ہم ڈکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کمپوز آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ اگر کمپوزنگ کی طرف جائیں گے ویڈیو کا سائز بہت لمبا ہو جائے گا اور آپ ہی یہ سائنمنٹ میں آپ پہ چھوٹا ہوں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے آپ کمنٹ کر کے اس چیز کو میں ایسا ڈسکس کر سکتی ہیں اب اسی طرح اگر ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسی پریکٹیجل کا جتنا پروسیجر ہے وہ آپ لائن فارمیٹ میں آپ کو رائی ڈاؤن کر دیا ہے صرف صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے ان دی فارم آف سنٹینس ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس پریکٹیجل کو جب پریکٹیجلی پر فارم کریں گے تو آپ خوبصو مایکرس آف ورڈ کے پریکٹیجل میں ٹین آٹ آف ٹین مارک ایزی لی حاصل کر سکتے ہیں یہاں ہمارا لیکچر آج کا انکمل ہوتا ہے اس کو پریکٹیس کیجئے گا اگر کوئی بھی کنفیون ہوتی ہے آپ ڈسکس کریں شکریہ